نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر ڈاکو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں میں خواب میں ڈاکو کا دیکھنا ہے ڈاکو مال لوٹ کر لے گیا اس نے خواب میں دیکھا ہے یا یہ ڈاکو کو مار رہا ہے یا ڈاکو اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے یا ڈاکو نے اس کا مال چھین لیا پھر اس نے اس سے واپس لے لیا ہے ایسے مختلف صورتوں کے اندر میرے دوستو ڈاکو کو خواب میں دیکھنا ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھو تو میرے دوستو اگر آپ کا ڈاکو کے دیکھنے کے متعلق کی خواب ہے تو آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اور اگر کوئی اور خواب ہے آپ کا اور آپ اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے خواب کے تعبیر پوچھنے کا جو وقت ہے وہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس وقت کے دوران میرے دوستو آپ ہم سے کسی بھی وقت میں اپنے خواب کے تعبیر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دینی مسئلہ مسائلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے دوستو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت امام عبر سنین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ڈاکو کا دیکھنا یہ لوگوں کے ساتھ لڑاکہ آدمی ہونے کی دلیل ہے اور پھر حضرت امام عبر سنین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ڈاکو اس کا مال چھین کر لے گیا ڈاکو مال چھین کر لے گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی وجہ سے اس کو اللہ بڑی عزت عطا فرمائیں گے اس کا بڑا نام ہوگا اور پھر آگے حضرت امام عبر سنین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکو جس قدر مال چھین کر لے گیا ہوگا مال زیادہ چھین کر لے گیا ہے یا مال کم چھین کر لے گیا ہے اگر زیادہ چھین کر لے گیا ہے تو اس کی عزت اور نام زیادہ ہوگا اگر مال کم چھین کر لے گیا ہے تو پھر اس کی عزت اور نام جو ہے وہ ستبار سے ہوگا اور پھر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت سے ڈاکو نے اس کو گھیر لیا ہے بہت سے ڈاکو اس کا اردگر جمع ہو گئے ہیں اس کو لوٹنے کے لیے لیکن اس سے اس کا مال چھین نہیں سکے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکو اس سے کچھ چیز لے گئے ہیں کچھ چیز چھین کر لے گئے تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا جھوٹ بولے گا اور پھر میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ رہ زنی میں راستے میں چلتے ہوئے کوئی شخص کوئی ڈاکو اس کی ٹوپی چھین کر لے گیا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا اور میرے دوستوں پھر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ڈاکوں نے اس کا مال چھینہ ہے پھر اس نے ڈاکوں کو مارا ہے ڈاکوں پر حملہ کیا ہے اور اپنا مال واپس لے لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بیمار ہوگا پھر بیماری کے بعد اللہ اس کو شفاہ ارشاد فرمائیں گے اگر کوئی شخص خواب کے اندر خود کو ڈاکوں دیکھتا ہے خواب میں خود کا ڈاکوں دیکھنا اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مکرو فریب کے ساتھ روزی پیدا کرے گا روزی حاصل کرے گا اور یہ آدمی خواب دیکھنے والا بددیانت ہے اور دھوکے باز ہے اور میرے دوستوں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ڈاکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے ڈاکوں کو خود پر حملہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی عزتدار آدمی سے کسی معزز آدمی سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا نہ فاصل ہوگا اور میرے دوستوں پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے ڈاکوں کو قتل کر دیا ہے ڈاکوں کو مار دیا ہے حلا کر دیا ڈاکوں کو تو اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ ساری تکالیف کو دور کر دیں گے اس کو آرام اور راحت حاصل ہوگی تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب ڈاکوں کے متعلق امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی نہیں ملی ہو تو میرے دوستوں کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ